اور چھبیس کے قریب لوگ ہمارے شہید ہوئے میرے گاڑی کے ارد گرد تھے اور چالیس سے زیادہ زخمی ہوئے مولانا فضل رحمہ صاحب پر تین خودکش حملے ہوئے جان لے وہاں حملے تین اور اس میں بھی تقریباً تیس پنتیس لوگ شہید ہوئے سینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہوئے آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں لگا ماسٹر مائنڈ کون ہیں یہ منصوبے کہاں بنتے ہیں اور کیوں کر ایسا ہوتا ہے اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی یہاں سے دائش ہے مجھے بھی یہی بتایا گیا اور دائش آگے انڈیا ہے انڈیا کا ہزارے برادری سے کیا دشمنی یا جمعیت علماء اسلام سے کیا دشمنی اس لیے اگر قاتل ظاہر نہ ہوں قاتل نامزد نہ ہوں تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اس قتل میں اس سازش میں ریاست ملوث ہے یا ریاست قاتلوں کو بے نکاب کرے ریاستی ادارے کس بیماری کا علاج ہے کس درد کی دواء ہے اور ریاست خود سوئی ہوئی ہے میں اس بات پر زیادہ سیاست نہیں کرنا چاہتا میں آج آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوا ہوں لیکن دکھ ہوتا ہے کہنا پڑتا ہے پیرائے منسٹر کو یہاں پہلے روز آنا چاہیے آپ کی دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے لیکن اب تک نہیں پہنچے اب تک قاتلوں کی نشاندی ہی نہیں فرضی نام آ رہے ہیں کون ہے کون نہیں آپ بیٹھے یہاں قاتلوں کو گرفتار کروائے ان کے مشمنٹ پکڑے وہ کوئی زمین کے اندر سے تو یہاں نہیں آتے مان لیا جائے فرض کیا جائے کہ قاتل افغانستان سے آئے قاتل کہیں اور علاقے سے آئے جن کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے یا کسی افغانستان کی یا کسی بھی ریاست کی تو اسے بھی بے نکاب ہونا چاہیے انڈیا کے ایجنٹ یہاں تخریب کاری کے لیے موجود رہتے ہیں کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں ملتی تو آگے ان کو جرت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ہماری اور آپ کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے میں کس کو کہاں تک ڈھونڈ سکتا ہوں میرے پاس کیا مسائل ہے اس لیے آج ہم آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کل گزشتہ رات ہم بنو میں ساتھ تھے میں واپس ہی کا سفر کر رہا تھا تو ان کا فون آیا مجھے کہ آپ نے فوراں کوئٹہ جانا ہے شیڈل میں بہت سارے پروگرام تھے وہ ہم نے ملتوی کیے اور مسلم لینگ نون کی قیادت بھی حاضر ہے آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہونے والی ہے مریم نواز صاحبہ آپ ان کو بھی سنیں گے ہماری تمام طرح مندر دیاں آپ بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ یک جہدی یہ چلے گا انشاءاللہ اور جمعیت علماء السلام کے حوالے سے کوئی بھی خدمت ہمارے حوالے کی جائے گی اس کے لئے ہم تیار ہیں ویسے اپنے حد تک جو بھی جس طرح مسائل اٹھائے جاتے ہیں ہم اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے میں آپ کی دکھ میں شرکس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے توقع رکھوں گا کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے جس گھر میں یہ صدمہ ہوتا ہے اسی کو پتا ہے جس برادری میں ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے اور ان کو غریق رحمت فرمائیں میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ میں ایک دعا بھی کر لیتا ہوں باقی پھر ساتھی بولیں گے آپ سب دعا کریں ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلل الذین آمنوا ربنا انکر اوف الرحیم اللہم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم اللہم اکرم نزولهم وبرد مزجعهم اللہم اباعد بینہم و بین خطایاهم کما باتت بین المشرق والمغرب ربنا تقبل من نیل ہم مولانا عبدالغفور حیدری جنرل سیکٹری جے یوائی سے ممنون و مشکور ہے کہ وہ اس سخت وقت میں ہمارے ساتھ اس ہر ایک جہدی کا مظاہرہ کیا ناؤ ابھی میں سیکٹری جنرل پی ایم ایل نون احسن اقبال کو سٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ اس ہر ایک جہدی ہمارے ساتھ دیں احسن اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم